کورونا کال میں مہگائی کی مار بھی دیکھنے کو مل رہی ہے روز برہ کے جیون میں استعمال ہونے والے کھادے پدارت ہوں یا پھر سبزی سبھی کے دام بڑھنے لگے ہیں اور اسی کا جائزہ لیا ہے فیدہ باز سے ہمارے سماعتا گجن راجپوت نے دیش میں کورونا کی دوسری لہر نے ہاہکار مچا رکھا ہے اور فردہ باز کی بات کریں تو فردہ باز میں جو دن روز کیسز نکل کے آ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں پورا فردہ باز ترس نظر آ رہا ہے اب ایسے میں جب کورونا کی مہماری بڑھے گی تو کہیں نہ کہیں ٹرانسپورٹسن اور ساتھ ساتھ جو فل اور سبجیاں ہیں ان پر دام بھی بڑھنے لاجمی ہے لیکن ابھی تک ابھی فیلال کتنے دام سبجیوں پر بڑھے ہیں کتنے دام فلوں پر بڑھے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہم پہنچیں فردہ باز کی سیکٹر 19 سبجی منڈی میں اور یہاں منڈی میں موجود ہیں منڈی میں پتا کرتے ہیں سبجی بکٹیتہوں سے کیا ابھی تک سبجیوں کے داموں میں کوئی بڑ بڑھوٹری ہوئی ہے یا پھر کب تک آثار ہیں کیا بڑھوٹری ہونے کے آپ کو سبجی منڈی میں ہے کب سے یہاں سبجیاں بیچ رہے ہیں تیس سال وہ بھی سبجی بکٹیتہ تو ابھی فلال بات کریں کورونا کی بجے سے جو سبجیوں میں مچھال آتا ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے کو ملائے ابھی تو فلال میں کوئی سال نہیں آیا ہے بہیکن سبجی ابھی ہیرہ بھی بیچ کے ڈیڑھ گل ہوئی ہے اور گھائر پاس سب نورول میں ہی چلنے ہیں ساری سبجیوں بھی ڈاؤن ہیں اور آگے بڑے تو کوئی بتا نہیں ہے کورونا سے پہلے جو سبجیوں کے ریٹ سے ابھی بھی وہی ریٹ ہے ابھی فلال میں وہی ریٹ کرنے ہیں وہی ریٹ ہے تو کیا امید ہے کہ آگے توڑی مہنگا ہی بڑھ سکتے ہیں سبجیوں پہ یہ ہے یہ کوئی بھی بھی گھر ہے کہ یہ یا تو اور کم ہو سکتا ہے یا جیدہ ہوگا یا تو کم ہو سکتا یا جیدہ ہو سکتا ہے بجے کیا رہے گی بجے یہ ہی ہے شرونہ کی مال پیجے سے گاری نہیں آئیں گے تو مہنگا بکے گا جیدہ گاری آئیں گی تو مال ڈاؤن ہیں اگر بار کا کرب یہ لپ گیا تو میہنگا آیا یعنی کہ یادہ یاد پروپر چلتا ہوا تو سبجیاں ٹھیک رہیں گی مہنگا بھی ایک ہے مہنگا بھی گئے گا آپ سبجیلہ نے آئیوں سبجی بیٹھتے ہیں سبجی بیٹھتے ہیں تو کیا سبجیوں کے داووں میں بھروتری ہے سہی ریٹ ہے جو کورونا سے پہلے جو داو چل رہے تھے سبجیوں کے ساستی ہے کورونا سے پہلے مہنگا تھا کورونا کے اندر مند آئے ہمیں بوٹو سبجیوں کے داو تو بلکل سہی ہے مگر جو نو روپے کا بندل مانوں کا آج پندھر روپے کا ہے بجار میں جو پانچ سدوں کا بندل چودہ روپے کا تھا وہ اتیس روپے کا ہے بجار میں جو ایک سو دس روپے کا فانٹ تھا وہ ایک سو نبہ روپے کلو کا ہے سرسوں کا تیل سو روپے لیچر کلو تھا آج وہ ایک سو اسی روپے کلو ہے کہاں کیا ہو رہا ہائی دیس میں کیا کرنا وجہ رہی ہے دکانوں پر اپسروں کو پیچھ آ جا رہا ہے پردے میں سب کچھ کام ہو رہے ہیں کوئی بھاتی نہیں ہے بجے کیا مانتے ہیں اس کے بیچے بجے ہم کو نہ پوچھو بہت گری بات نہیں ہے ایمرجنسی سے بھی زیادہ خطرنات معاملہ چل رہا ہے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کچھ بگڑ ہیں کوئی بول نہیں سکتا تو بندلی میں جس طرح سے جو بکرت ہے ان کا ساپ جو پر یہ کہنا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اب کہیں نہ کہیں اب مہنگائی بڑھ سکتی ہے اگر پیچھے سے ٹرانسپورٹ بند کیا جائے گا بورڈروں پر ٹرانسپورٹ بند کیا جائے گا یا پھر ایک دوسرے کی جگہ ہے جب آبا جائی بند ہوگی تو کہیں نہ کہیں فل اور سبجی کے داموں میں بڑوتری ہو سکتی ہے لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ ابھی جس کے تصولے ہوئے ہیں جو حالات کرونا سے پہلے سبجیوں کے اور فلوں کے رہے تھے وہی لگ بک ابھی فرد آباد میں دیکھنے کو مل رہے ہیں فرد آباد جنتہ ٹی وی کے لیے مانگر جندر راچک موسیقی